ناظرین ایڈو فوٹشاپ کی نئے لرننگ میں خوش آمدین اس ویڈیو میں ہم کروپ ٹول، پرسپیکٹو کروپ ٹول، سلائز ٹول، پینٹ بکٹ ٹول اور گریڈینٹ ٹول کے بارے میں سیکھیں گے یہ پانچ ٹول ہیں ہی پانچوں کا استعمال ہم سیکھیں گے تو دیکھئے کروپ ٹول ایکٹیویٹ کرنا ہو تو یہ کروپ ٹول ہے جس کے آپ کو پتہ ہے جہاں پر بھی اس طرح کا نشان ہو کہ کروپ ٹول کا ہوتا ہے مختلف اور بھی سوفٹ ویر ہے سب میں اس طرح کا ہی ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے شورٹ میں اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہو تو آپ اپنے کی بورڈ سے دبا دیں گے سی جو ہی آپ سی دباؤ گئے تو یہ آپ کا ٹول ایکٹیویٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے سی دبایا اور میرا ٹول ایکٹیویٹ ہو گیا اچھے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ تصویر کے اوپر چاروں کونوں پر کچھ نہ کچھ آ گیا اب ایسے ہوگا کہ کروپ ٹول جنرل یہ کہتا ہے کہ جتنا آپ ایریا سیلیکٹ کر لیں جو پکسلز یا جتنے انچ کا ایریا آپ سیلیکٹ کریں صرف وہی ایریا وہ بچاتا ہے باقی سارے ایریا کو ختم کرتا ہے ختم کر دیتا ہے اگرچہ بہت ساری لیئرز ہوں اگرچہ وہ ہمیں نظر آ رہا ہو سکرین کے اوپر یا دھار آ رہا ہو صرف وہی چیز بچے گی جو اند کے دنمیان میں ہوگی اور کوئی بھی چیز نہیں بچے گی اس کے علاوہ اگر آپ اس کو چاہیں تو اس طرح سے گھما بھی سکتے ہیں آپ گھمائیں گے تب بھی وہی ایریا جو ہی آپ یہاں پر انٹر کار دیتے ہیں تو دیکھئے وہ ایریا بچ کے باقی سارا ایریا اس نے کلیٹ کر دیا ہے جتنا ایریا آپ سیلیکٹ کریں گے وہی ایریا بچے گا باقی سارا ایریا ختم ہو جائے گا بعض اس کا مقصد یہ کہ اگر فرز کے لیے یہی پکچر ہے اس میں سے میں نے صرف اتنا ایریا جو ہے رکھنا ہے تو میں پکڑ کر تصویر کو اس کے سینٹر میں لے ہوں کہ میں انٹر کار دوں گا باقی ایریا میرا جنرلی سارا ختم ہو جائے گا اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر فرز کر لیں کہ آپ پرنٹنگ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ پرنٹنگ میں آپ کو پتا ہے کہ ایک مخصوص سائز ہوتا ہے چار ضرب چھے کا اپنے پرنٹر نکالنا ہے تو آپ یہاں انٹر کار دوں گے چار یہاں انٹر کار دوں گے چھے اب آپ دیکھئے یہ اسی ریشو کے اندر کٹے گا تصویر کو اب یہ جو دیکھئے ریشو ہے میرا یہ چینج ہو نہیں رہا میں چاہے چھوٹا کروں اب میں یہاں پر کار بھی دیتا ہوں تو میں اس طرف سے اگر بڑھاتا ہوں تو یہ تصویر ہاتھ طرف سے بڑھتی ہے کیونکہ یہ بائنڈ ہو چکی ہے اس میں یہاں پر اگر میں نے انٹر کار دیا تو یہ ادھر ہی اس کو کٹ لے گا ٹھیک ہے جو آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ تصویر میں نے کٹی ہے تو اب یہ دیکھیں اس کی کوالٹی کافی جو ہے کم ہو گئی اب اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں پر غور کیجی 72 تھا نا چاہے پرنٹنگ کے لئے میں نے کہا تھا 300 ریزولوشن ہونا چاہیے تو یہ تھا 72 تھا اس لئے تصویر کی کوالٹی بہت ہی خراب ہو گئی ٹھیک ہے جو واپس جاتے ہیں ہم پہلے زوم ٹھول کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں فیٹو سکرین کرتے ہیں اب کرو ٹھول کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں 300 انٹر کر دیتا ہوں اب اس کو دوبارہ کٹیے دیکھیں اب اس کی کوالٹی جو ہے خراب نہیں ہوئی تو معزز دوست جب بھی آپ پرنٹنگ کے لئے کام کرو گے تو آپ کو یہ جو ہے سائز کے اندر بائنڈ کرنا چار چھے میں یا ساڑے آٹھ زرب گیارہ میں یا جب آپ پاسپورٹ سائز تصویر نکال ہوگے یا وان بائی وان وان انچ بائی وان انچ کی نکال ہوگے مختلف ہوں گے تو آپ یہاں پر ہمیشہ اس کو سائز سے ٹائڈ کر دو گے باند ہو گے اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ سامنے آئین لکھانا چاہیے کچھ اور نہ لکھا ہو پکسلز سینٹی میٹرز اس طرح سے نہ لکھا ہو صرف انچز لکھا ہوا ہو اگر آپ انچز میں کام کر رہے ہیں یہ تو تھا ناظرین ہمارا کروپ ٹول اس کے بعد اگر ہم جائیں پرسپیکٹیو کروپ ٹول تو چلیں اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں پرسپیکٹیو کروپ ٹول کیا چیز ہے یہ لیں جیے میں نے ڈاکومنٹ کھول دیا یہ دیکھئے تصویر اس کی کھینچگی ڈاکومنٹ کی اس کی تصویر صحیح نہیں کھینچگی تو ہم پرسپیکٹیو ٹول یہاں سے اس کورنر سے شروع کر کے اس کورنر تک میں اس کو کٹ دوں گا یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ تو اس طرف نکلے اس کو پکڑ کر آپ یہاں کٹ دیجئے اور یہ اس کو پکڑ کر اس کے اس کورنر میں کر دیجئے یہ لیں جیے سارا ڈاکومنٹ سیلیکٹ ہو گیا دبائیے انٹر یہ کیا بات ہے جی بہترین ہماری جو تھی یہ ڈاکومنٹ ہمارا آ گیا ہے تو یہ ہے پرسپیکٹیو کروپ ٹول میرا خیال اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اب اس کے بعد ہم آپ کو سمجھاتے ہیں جناب سلائس ٹول اچھا جی کبھی آپ ایسا ہوا کہ کبھی شہر میں گئے ہیں وہ بہت بڑا ہڈنگ بورڈ ہو وہاں پر لگا ہوا اور وہاں پر لکس کی یا کسی اور کسی گھی کی کسی سابون کی کسی چائے پتی کی مشہوری ہو اس کے اوپر اگر آپ اس کے پاس جا کر دیکھیں تو وہ دراصل ایک تصویر نہیں ہوتی وہ دو یا تین تصویریں ہوتی ہیں وہ لیدہ لیدہ پرنٹ کر کے آتی ہیں پیچھے سے پھر بعد میں ان کو جب لگاتے ہیں وہ ہورڈنگ کے اوپر تو پھر ان کو آپس میں ملا کر پھر وہ لگاتے ہیں تو یہی کام یہاں پر بھی ہو سکتا ہے اگر فرض کہا لیجئے کہ یہ ایک تصویر ہے اس کے ہم انہیں کہتے ہیں کہ بہت بڑی پرنٹنگ کرنی ہے ویب پر اس کو یوز کرنا تو ہم اس کے سلائس بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں سلائس ٹول کے ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا یہ لئے جی یہاں سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں یہ لئے جی سینٹر تک ہم نے ایک اس کا پیس بنا لیا یہاں سے پھر ہم اس کا ایک اور پیس بناتے ہیں پھر یہاں سے ہم اس کا اور پیس بناتے ہیں یہاں سے ہم اس کا درمیان تک یہ لئے جی ہم نے اس کے چار سلائس بنا لی ہے اب فائل میں جا کر آپ اس کو ایکسپورٹ اگر کریں تو سیو فار ویب یہاں پر ہم سیو جمعہ جا کر اس کو ڈیسٹوپ کے اوپر سیو کرتے ہیں تو دیکھئے نا ٹھیک ہے جی اب ڈیسٹوپ کے اوپر ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ لے جناب چار پیس اس کے بن گیا سب چاروں کو اگر لیدہ لیدہ ہم پرنٹ کر لیں تو بعد میں ملا دیں تو یہ ایک تصویر بن جگی کہ اگر ہم نے بہت بڑے ہورڈنگ بورڈ پر یہ تصویر لگانی ہو کیونکہ جتنا بڑا ہورڈنگ بورڈ ہے ضروری نہیں کتنی بڑی مشین بھی کہیں سے مل جائے یا ویب کی اوپر بھی آپ ان پر کو یوز کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ملانے کے بعد پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ترتیب سے اپلوڈ ہوتے ہیں اور ترتیب سے ڈالوڈ ہوتے ہیں تو اس سے پھر اس سسٹم پر اتنا بوچ نہیں پڑتا یہ لیں جناب یہ تو تھا ہمارا سلائس ٹول اس کے بعد ہم ناظرین اگلا ٹول میں نے آپ کو بتانا تھا گریڈینٹ ٹول گریڈینٹ ٹول یہ لیں جے یہ گریڈینٹ ٹول ہے اب اس کا یہاں پر آپ کو ہمیں ہلکا سے صرف ایک ٹاچ دیتا ہوں باقی جو ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے اگر یہاں پر ہوں دیکھیں تو یہ ایک لائن بنا رہا ہے لائن بنا دی تو یہاں پر دیکھیں ایک افیکٹ آگیا ہے یہاں پر سفید سے یہاں پر اور کلر کا افیکٹ آگیا ہے یہاں پر آپ کلک کریں تو یہاں پر اس کے بہت ساری ڈیزائن ہے ٹھیک ہے جان سا مرتی آپ ڈیزائن یہاں پر لے کر اگر فائل میں میں جا کر ایک نیو فائل کر لیتا ہوں فرض کر لیجئے کہ یہ فائل میں نے کریئٹ کر لی اور میں ان میں سے یہ سائس لیٹ کر لیتا ہوں تو آپ دیکھئے کہ یہاں سے نارمل کر لیتے ہیں اس کو اب یہ دیکھیں ایک کلر کا افیکٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے جی مختلف قسم کے افیکٹ جو ہیں وہی آ رہے ہیں یہ ہم استعمال اس کو کریں گے آپ اس کو یہ سمجھئے کہ ہم نے ابھی اس کو یوز کرنا ہے اس کی پروپر جگہ کے اوپر آگیا آپ کو میں پروجیکٹ کروں گا تو وہاں پر میں آپ کو اس کا استعمال بھی بتاؤں گا اس کے بعد جناب ہم نے کرنا ہے پینٹ بکٹ ٹول پینٹ بکٹ ٹول پینٹ بکٹ کا استعمال کرنے کے لئے یہاں سے چلیں کوئی اور تصویر اوپن کر لیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ پینٹ یوز کرتے تھے وہاں پر آپ ایک پینٹ بکٹ ٹول یوز کرتے تھے ٹھیک ہے جب وہ ایسے کرتا تھا کہ وہ ایک بالٹی سے ہوتی تھی اس کے اندر رنگ ہوتا تھا جہاں پر آپ انڈیل دیتے تھے وہی پر وہ رنگ ہو جاتا تھا تو سیم وہی ٹول ہے اگر اس سکرین کے اوپر میں اس کو ڈال دیتا ہوں تو دیکھیں ساری سکرین کا اس نے رنگ چینج کر دیا ہے اگر یہاں پر کتاب کے اوپر میں ڈال دیتا ہوں اس کو تو اس کے اندر کے بھی رنگ چینج کر دے گا مطلب یہ ہے کہ سیم کلر جو اس جگہ پر ہوگا اس پر یہ اپلائی ہو جائے گا لیکن اگر فرض کہ لیجئے یہاں پر کوفی ہے کوفی کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں اس کو رنگ کو ابھی ہم نے یہ رہی ہے کوفی کا رنگ چینج ہو گیا تو بیسیکلی یہ جو سیم کلر اس جگہ پر کوپر ہوگا اس کو چینج کر دے اگر فرض کہ لیجئے یہاں پر ہم ڈالتے ہیں تو یہ کلر تو ایک جیسا ہے البتہ یہ کلر تھوڑا سا مختلف ہے میرے خواہد سے یہ صرف ٹچ پیڈ کے اوپر ہی اپلائی ہوگا چینج دیکھتے ہیں اس کو اپلائی کرنے کے بعد کہ یہ کہاں پر اپلائی ہو جائے ہاں جی یہ کلر ایک دو سیم تھا اس لیے اس نے زیادہ ایریا افیکٹ کر دیا گیا یہاں سے ہم اس کا ٹولرنس دس کر دیتے ہیں اور پھر دوبارہ اپلائی کر کے دیکھیں اب اس نے ایریا کام کور کیا ہے پانچ انٹر کر دیتے ہیں اب اس نے ایریا کافی کام کیا ہے تو ایسے جیسے آپ اس کا ٹولرنس بڑھاتے جاؤ گے ویسے ویسے یہ اپنا کام زیادہ سے زیادہ سے زیادہ ایریا کو افیکٹ کرتا جائے گا تو یہ تو تھا ناظرین ہمارا پینٹ بکٹ ٹول اس کے بعد جنابے والی ہے یہ 3 ڈی مٹیریل ڈروپ ٹول ہے تو ہم ابھی 3 ڈی میں نہیں جا رہے ہیں تو اس لئے ہم اس کو بھی ٹاکٹ نہیں کریں گے بہت شکریہ دیکھنے کا صدا خوش رہے ہیں ناظرین اگر آپ میرے کام کو پسند کریں تو مجھے بہت خوشی ہوگی بہت شکریہ 2 ڈی میں نے اس کو بھی کریں